سب سے پہلے اپنے تمام پریس کے ساتھیوں کا میڈیا کا شکر گزاروں اور آج کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹا میں سردی ہے اور ہمیشہ ہر سردیوں میں گیس کا جو پریشر ہے سوئی گیس کا پریشر وہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارے کوئٹا کے شہری بہت ہی عذیت میں ٹائم گزارتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ فیکٹرییاں نہیں ہیں یہاں پہ کمرشل اتنا استعمال نہیں ہے گیس کا جتنا جو ہے وہ گھرے لو استعمال ہے تو اپنی سردی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہیٹر اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ کوئٹا میں گیس درکار ہوتی ہے اور پچھلے چالیس سال پہلے جو کوئٹا میں جو گیس پائپلائن بچھی ہوئی تھی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ لو پریشر ہوتا ہے سردیوں کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہماری پائپلائن ہے وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور بوسیدہ ہو چکی تھی تو اس سلسلے میں میں کافی عرصے سے لگا ہوا تھا اور میری میٹنگز بھی ہوئیں وفاقی وزیر عمر ایوب کے ساتھ اور میں پوری میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے اس علاقے کے لیے نئی گیس پائپلائن جو بوسیدہ بائپلائن ہو چکی ہے اس کو ہم تبدیل کر کے اس کا گیج بھی بڑھائیں اور آبادی بڑھ چکی ہے کوئٹا کی تو یہاں پر یہ جو گیس کا پریشر اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے اس سلسلے میں ایک عرب روپے کا پیکج کا منظوری ہوئی ہے اور یہ ایک عرب روپے کی جو پیکج ہے یہ آپ کی پائپ گیس لائن کی جو مین جو پائپلائنز ہے وہ ستاون کلومیٹر جو لمبی پائپلائن ہے جس کے اندر سولہ انچ کی بھی پائپلائن ہے جس کے اندر آٹھ انچ کی بھی ہے اور چھ انچ کی بھی پائپلائن ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے اس کوئٹا کے اندر مستونگ اور اس علاقے کے اندر یہ ڈلے گی اور یہ نوکلی کے اندر کی طرف بھی جائے گی بارہ انچ کی پائپلائن تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو درینہ جو ہمارا مسئلہ تھا کوئٹا کا اور ہمیں ایک عذیت میں رہتے تھے مظاہرے بھی کر رہے ہوتے تھے میں خود کئی دفعہ مظاہروں میں شریک ہوا کہ گیس کا پریشر نہیں ہے پریشر کم ہے تو وہ پریشر جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اگر آپ زیادہ پریشر چھوڑے لیکن وہ پائپ برداشت نہیں کرتے تھے تو اب یہ ایک عرب کے پروجیکٹ سے کوئٹا کے شہر میں نئی پائپلائن انشاءاللہ ڈلنے جا رہی ہے اور یہ پائپلائن جو ہے وہ سپتمبر دوہزار اکیس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹا شہر میں جو گیس پریشر کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا مستقل بنیادوں پر تو اب یہ جو تین چار مہینے ہیں اس میں کچھ مشکلات ہوں گی لیکن یہ جو منظوری اس کی ہو چکی ہے اس کا ٹھیکہ بھی اس کا جو ٹینڈر بھی ہو رہا ہے اور یہ ایک جو میری کوشش تھی ادنا سی کوئٹا کے لیے تو اس حوالے سے میں نے آج یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر ویڈیو پیغام بھی بقاعدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور گیس عمر ایوب صاحب نے کوئٹا کے ہلکے کے حوالے سے دیا ہے اور یہ ہم آپ کو وٹسپ بھی کر دیں گے سارا تو آج کا اصل مقصد یہی تھا جو کوئٹا کی عوام جو میں سمجھتا ہوں کوئٹا جو سب سے بڑا شہر ہے جو بلوچستان جہاں سے سوئی گیس نکلی اور ابھی تک بہت سے جگہ پہ نہیں ہیں اور ایک پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ شوٹیج بھی آ رہی ہے گیس کی پورے پاکستان میں تقریباً چھبیس سے ستائیس فیصد عوام کے پاس پائپ لائن والی گیس ہے جو سوئی گیس دی جاتی ہے تقریباً چورتر فیصد پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ ایل پی جی وہ یوز کرتے ہیں سیلنڈر کی گیس یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھی ہے وہ بھی الپی جی گیس یوز کرتے ہیں تو یہ جو گیس کی جو شوٹیج ہے یہ پورے پاکستان میں آبادی بھی برتی جا رہی ہے اور ہمارے زخیر کم ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ جو چھبیس فیصد جو پاکستانی ہے جو پائپ لائن سے جن کو گیس مل رہی ہے تو ان کو بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ان کو کسی طرح گیس پوری کی جا سکے اور باقی 74 فیصد پاکستانی پہلے سے ہی LPG پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری اس حکومت کی کوشش ہے کہ LPG کو بھی بڑھایا جائے اور پنجاب کے اندر اور دوسروں صوبوں کے اندر تو جو پائپ لائن کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے LPG اور بلوچستان میں بھی تقریباً جو ہمیں اطلاع ملی ہیں کہ اگر نئے زخار نہ ملے اور بڑے پیمانے پہ تو دو تین سال تک کا یہ 27 فیصد جو لوگوں کو جو پاکستان میں جو پائپ لائن کے ذریعے گیس دی جا رہی ہے اس کے اندر دو تین سال تک ہم سروائف کر سکیں گے اور اس کے بعد ہمیں بھی پھر جو ہے وہ LPG انجیکٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ گیس بہت قیمتی چیز ہے احتیاط سے اس کو استعمال کریں اور بعض اکثر گھروں پہ جو ہے اس سے پہلے ہم احتیاط نہیں کرتے تھے ہمیں جو ہے وہ یہ ان اللہ کی نعمتوں کی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے اور اپنے آنی والے نسلوں کے لیے بھی یہ چھوڑنا چاہیے جی کوئی سوال ہے تو جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سیاست ہر ایک کا حق ہے آئینی حق ہے لیکن موجودہ حالات میں جب دنیا میں دوسری ویو آ چکی ہے آپ اور ہم سب کے سامنے آئے کہ دنیا میں پھر ایک دفعہ دوسری کرونا وائرس کی ویو سے کوویڈ کی ویو سے لوگ ڈاؤن پہ جا چکا ہے آپ کا یورپ بھی امریکہ بھی ایکانومی بری طرح تباہ ہو چکی ہے اور اللہ تعالی نے ہم پہ کرم کیا تھا عمران خان صاحب جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف لے کر گئے اور مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز پر پاکستانی ہونے پر کہ پاکستان نے جب پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا تھا پوری دنیا میں یورپ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے امریکہ کے اندر لوگ سپر سٹورز لوٹ رہے تھے کھانے کی چیزیں کے لیے تو پاکستانیوں نے وہ مسلمانوں کا وائسار کا جذبہ دکھایا سب لوگ نکل گئے اپنی مدد آپ کے تیعت بھی اور حکومت وقت نے بھی پوری کوشش کی انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے اعلان کیا بارہ بارہ ہزار پہ جو غربت سے لکیر سے نیچے لوگ تھے ان کو دیئے اور اس کے علاوہ ہمارے تمام کاروباری حضرات نے ہمارے مخیر حضرات نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی پرچون کی بھی دکان نہیں لوٹی گئی تو یہ وہ مسلمانی وہ احسار کا جذبہ تھا جو آپ نے ہمارے اس معاشرے میں دیکھا میرا جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جس طرح ہم نے پہلی کرونا کی ویف کے اندر بہترین حکمت عملی دکھاتے ہوئے پوری دنیا نے ہمیں سرائیا یوکے نے امریکہ نے وہاں پہ ڈیبیٹ سوئی کہ پاکستان نے کم وسائل کے باوجود جو ہے وہ ایک بہترین پالیسی کے ذریعے امران خان کی ہم اس کوویٹ سے بچے تو ابھی اس دفعہ پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں اتیادی تدابیر جاری رکھیں اور اسی حوالے سے جو اپوزیشن جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں وہ کوویٹ کا باعث بن رہی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں تو حکومت نے بھی خود جلسے جلوس پہ پابندی لگائی وزیراعظم امران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے ہم نے تمام سیاسی اس طرح کی اپنی ایک ایکٹیوٹیز ختم کر دی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہوں تو اس حوالے سے ہماری اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے سیاست ہوتی رہے گی سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کا سوچنا چاہیے اور جب ایک ایسے حالات میں جب ایک بڑے پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو خود اس موزی مرض میں مفتلا ہے ان کو کرونا وائرس ہوا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اتیاد کرنی چاہیے اور سیاست چلتی رہتی ہے یہ کرونا کے رکاؤ کے لیے جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے آپ نے کہا کہ کرونا وائرس کے قلاعوں کو مروحنا چاہیے جلسے جلوسوں میں پابل نہیں لگائی گئی یہ آپ نے خود جو پورے جلسے کیے تو آپ اور مدنی صدیقی صاحب دو بندے بھی ایک رسپانپرنس کر سکتے تھے پہلے تو آپ خود مرتقے بوریں دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں گرینڈ ڈائلاؤگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا بطور ایڈیفری سپیکر گومی ہیں سکتی آپ اس پر لیٹ لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کرونا وائرس کے باوجود پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف روانہ ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سمٹ پچھلے دو ماہ میں بھی کی اس لئے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پیکش دیا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بجلی کی مد میں ہم نے ان کو پیکش دیا ہم نے جو پچھلے سال سے زیادہ جو بجلی یوز کرے گا اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مرسیکلیں پچھلے دو ماہ میں بھی کی ہیں گاڑیاں بھی کی ہیں سٹاک ایکسینج اوپر جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کرنڈ ڈیفیسٹ ملکہ وہ پہلی دفعہ سترہ سالوں کے بعد پوزیٹیو ہوا ہے تو یہ وہ خوش آئین باتیں ہیں اگست سے ابھی تک دس روپے مضبوط ہوا ہے روپےہ ڈالر کی قیمت میں تو میں سمجھتا ہوں ذرہ مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے ماہ میں آیا ہے تو تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ بیترین کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے یہ اس دور میں جب دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے کاروبار بیٹھ رہے ہے ایکسپورٹ بیٹھ رہے تو میں سمجھتا ہوں انڈریسٹریز کو امپورٹ کی جگہ پہ ایکسپورٹ بیس کر رہے ہیں اور تاجر برادری بھی ہماری یہ سرار رہی ہے یہ تمام سکیمیں جس سے ان کو سلطے مل رہی ہیں میرا پورا یہ یقین ہے کہ امران خان کی قیادت میں پاکستان یہ جو مشکل اقتصادی مراحل میں ہے جون سے ابھی تک پاکستان نے ایک روپیہ کرزہ نہیں لیا اور پاکستان جو ہے وہ بغیر کرزے کے سروائف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی علامات ہیں خوش آئند علامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جس طرح ہم نے سودن بلوچستان میں ابھی سنتالیس سال کے بعد کوئی وزیراعظم تربت گیا میں ان کے ساتھ تھا ہم نے چھ سو ارب روپے سے زیادہ نوڈ ڈسٹک جو بلوچستان کی جو پسماندہ ڈسٹک تھیں اس کے اندر ہم نے پیکش دیا ابھی ایک ارب روپے کا یہ کوئٹہ اور اس کے لئے گیس کا پیکش لے کے آئے ہیں اب ہم جو ہے ہمارا جو شمالی بلوچستان ہے صد عمر اور میں اور ہمارے اور ہم بقاعدہ ایک ٹیم کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے اور یہاں کے جو بنیادی مسائل ہوں گے یہاں کے لئے بھی جو ترقیاتی پیکش ہوگا جو عوام کو سہولت دے سکے جو روزگار میں اضافہ کر سکے انشاءاللہ اس پیکش کا ہم اس شمالی بلوچستان کا بھی اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی حکومت ہے جو بلوچستان کو ترجیح دے رہی ہے اور بلوچستان کو اس کا حق دے رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو سی پیک ہے آپ نے دیکھا کہ پچھتر عرب روپے سے جو ہم نے پشلی دفعہ جو اس سے پہلے خالی اعلانات کرتے رہے ہمارے لوگ عملی جامعہ پنایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور جو مغربی روٹ تھا اس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے یوپ سے کشلاک تک روڈ بننے جا رہے بلوستان میں انشاءاللہ انڈریسٹل زون بننے جا رہے گوادر کے اندر آپ نے انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھا تربت کے ائرپورٹ کی ایکسٹینشن ہم نے کی ہم انشاءاللہ چمن سے لے کر کراچی تک روڈ کو ٹو وے کیریج کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ زیارت سے کوئٹہ تک ٹو وے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے وہ بنیاد رکھی ہسپتال کی اور یونیورسٹی کی آج آپ کے صافی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہے اور سٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں مسائل بہت ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کر سکیں نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بلوچستان کی بھائیوں کے لیے ان کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہم لڑیں اور اپنے حقوق لیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب آپس میں عام درفت ختم ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بڑی اور پاکستان کے اندر بھی جو مہنگائی ہوئی تھی اس پہ ہم نے قابو پانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ چینی کا سٹاک ہم نے باہر سے منگایا اور آج وافر مغدار میں ہر جگہ چینی موجود ہے اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً چھے سے سات روپے چینی سستی ہوئی ہے اسی طرح گندم جو بارشیں صحیح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی فصل تھی ہماری لیکن کلائمنٹ چینج کی وجہ سے جو فصلوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور جو کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہوئیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گندم کی کچھ شوٹیج آئی اس کی شوٹیج کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پورٹ پہ وافر مقدار میں گندم منگائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں اور بھی نیچے لائے جائے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام ذلی انتظامیاں کو بھی ہدایت دی ہیں پرچیس کمیٹیز جو ہیں علاقائی ان کو کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ٹائگرز فورس جو عمران خان نے اناؤنس کی جو والنٹیئرز ہیں پاکستان کے وہ نوجوان جو پاکستان کو بڑھتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کہیں پہ بھی مہنگائی دیکھیں جو چیزیں زیادہ ریٹ پہ بک رہی ہیں آپ اس کو اس کی پکچرز لیں آپ ڈی سیز کو دیں اور عمران خان پورٹل پہ وہ دیں کہ حکومت اس کے خلاف بروقت ایکشن لے میں سمجھتا ہوں کہ مبین یہاں پہ نمائندہ بیٹھے ہیں ہمارے بلوچسان اسمبلی کے یہ آپ کو جواب دیکھیں عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو میں سب سے پہلے کوئٹا کے شہریوں کو اور آپ میڈیا کے لوگ اور ہمارے پی ٹی آئی اور ہمارے احتیادی بلوچسان عامی پارٹی جو ہیں ان کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج جو میں اور قاسم صاحب جو الیکشن میں کیمپنگ کر رہے تھے اور گلی گلی جو ہم گئے ان کے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کوئٹا ہمارے گیس پریشر نہیں ہوتا تو آج وہ خواب پورا ہوا ہے اور ہماری خواہش تھی کہ کوئٹا بہتر تیتر سالوں میں آج تک جو گورمنٹیں آئیں انہوں نے کوئی اس طرح کا میگا پروجیکٹ کوئٹا شہر کے لئے نہیں لے کے آئیں اور ظاہر ہے اپنے ڈسٹکو میں وہ گیس پیپ لین لے کے گئے اور اپنے اپنے ڈسٹکو کو انہوں نے بنایا یہ پرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ پیپ لین لے کے آئیں انیس سو اسی کے بعد یہ پیپ لین دل رہی ہے اور ہمیشہ بلوچتان اسمبلی کے اندر یہ بات جب گیس پریشر کا یا گیس کے مسائل کال ہوتا تھا تو میں میرے پاس انرجی ڈپارٹمنٹ تھی تو اس کے حوالے سے کاسم صاحب وہ بات بھول گئے کہ کاسم صاحب اور میں جب سوئی کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو فیڈرل منسٹر بھی آئے تھے بدنی صاحب بھی تھے سی ایم صاحب بھی تھے تو اس میٹنگ میں ہم نے روک کے کہا کہ ایگریمنٹ تو بات کی بات ہے پہلے ہمارے کوئٹر کے گیس پائپ لین کا مسئلہ حال کریں تو یہ ہم نے ان سے لڑ کے یہ گیس پائپ لین اپروف کرائی کاسم صاحب کا ان میں بڑی محنت ہے اور ہمارے جو بدنی صاحب ہیں ان کی بڑی مربانی ہے کہ ہمارے ساتھ تاؤن کرتے رہیں گیس پریشر انہوں نے بہتر شہر کے لیے کیا اور میں بتاتا چاہوں کہ اپوزیشن کے حوالے سے کہ خاص طور پر اپوزیشن جو آج کل یہ جو سیاست اسمبلی کے اندر کھیل کے اور چار پانچ بندوں کو لے کے آتی ہے کہ گیس پریشر نہیں ہے تو یہ آج ہم نے واضح طور پر پیغام دے دیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ہمارا ڈیم بن رہے ہیں وہ سرخلہ کے اوپر ڈیم بن رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئٹہ شہر کے اندر اس سے پہلے ڈیم بنے ہی نہیں ہے یوب خان کے بعد یہ بھی ہم یہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ ٹائم ہمیں دیں ہم آپ کو ویزٹ کر آتے ہیں کہ وہ کتنے کوئٹہ شہر کے لیے فائدے مند ہیں اور وہاں پہ ایک ٹینکیاں بن رہی ہیں کہ وہاں سے پھر سپلائی شہر کے لیے ہوگا تو اس لیے اس آج جو اپوزیشن یہاں پہ ڈراما کھیل رہی ہے یا کوئی خاص ان کا مقصد نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے پانی کے والے سے تو اس حوالے سے بھی برج عزیز خان ڈیم دوہزار دو سے جو تھا وہ ایک زمانے سے ہم سنتے آ رہے تھے لیکن اس کو عملی جوانمہ پینانے کے لیے بھی میں نے برپور کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ اگر کوئیٹا کی عوام جو گیس اپنی زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے تو میری بھی گزارش ہوگی مدنی صاحب سے کہ وہ کم سے کم جرمانے کریں اور یہ اہوی جرمانے ہیں ان کو معاف کریں اور جو بھی آپ کے اختیار میں ہیں اس کو آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ عوام کو سلط کریں بہت شکریہ